بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم جی ناظرین میں ہوں عمر فاروق ای ون نیوز ایچ ڈی پلس کے پیٹ فارم سے آج ہم جس ایشو کے بارے میں بات کرنے چاہ رہے ہیں وہاں منشیات چونکہ منشیات ایک بہت بڑی لانت بن چکی ہے اور یہ ایسا ناسور ہے جس نے بہت سے خاندانوں کے خاندان اجار دیئے ہیں تو اس میں خاص کر ابھی یہ جو پہلے تو سٹارڈم میں یہ نشا تھا یہ ایک غریب بندگت ہے ابھی یہ میڈل سے ہوتا ہوا اعلیٰ سوسائٹی پی ٹی آئی کے سیٹی صدر جناب عیاز محمود گلانی صاحب بیٹھے ہوئے ہیں آئیے ہم ان سے جانتے ہیں کہ ہماری جو گورنمنٹ ہے وہ اس سلسلے میں یا ہماری جو مقامی سیاسی گورنمنٹ ہے وہ اس سلسلے میں کیا عملی کرتا ہے اچھلے کچھ ماں سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ آپ نے اور ایک آپ کے دوست ہیں محمود سلیم جو صاحب ناظم صاحب ہیں انہوں نے ایک ایشو اٹھایا تھا اس ایشو کو انہوں نے ایک اوپر کی سطح پر اس کو لے کر گئے ہیں ڈی پیو سے ملاقات کی انہوں نے ڈی ایس پی صاحب سے ملاقات کی اور اس کے علاوہ انہوں نے ہم نے دیکھا ہے کہ انہوں نے بہت سے ایسے جو منشیات فروش تھے جن کو توبہ تاب کروائی ان سے حرف لیے تاکہ یہ منشیات فروشی یہ رک رک سکے ابھی کچھ دنوں سے ہم پھر دوبارہ دیکھ رہے ہیں کہ ہمیں ہمارے شہر میں جو نوجوان ہیں وہ مر رہے ہیں منشیات فروشی ابھی بھی جو روج پا رہا ہے اس کے علاوہ میڈیکل سٹورز ہیں جن کے اوپر نشاہور ادویات سیل ہوتی ہیں نشاہور انجیکشن سیل ہوتے ہیں جن کی روک فتان کے لیے میرے خیال میں کوئی عملی اقدامات نہیں ہوئے جبکہ یہ میڈیکل اسوسییشن یا میڈیکل سٹور کی جو اسسیشن اس کو دیکھنا چاہیے تو ہم آپ کو ایک ذمہ دار سیاسی رہنمہ سمجھتے ہوئے ہم آپ کے پاس پہنچے ہیں کہ پلیز آپ اس بارے میں عالی قیادت یہ بات پہنچائیں کہ میرے جنرل سٹی میں جو میڈیکل سٹور ہیں ان کے اوپر توجہ کریں اس کے علاوہ جو منشیات فروش ہیں ان کو کیسے قابو میں کیا جا سکتا ہے جی اسلام بسم اللہ الرحمن الرحیم سب سے پہلے تو شکریہ آپ کا آپ نے مجھے اس موضوع پر بات کرنے کا وقت دیا آپ بات کر رہے تھے کہ آپ میڈیکل سٹور کے بارے میں اپنی عالی قیادت سے بات کریں تو میں کہتا ہوں کہ ہماری جماعت نے آپ یہ چیک کر لینا کہ ہمارے دور میں سال ڈیڑھ سال دو سال میں جب سے ہمارے گروپ کے لوگوں نے چوری سلیم صاحب نے پی زہور سن قریشی نے ایکٹویٹی شروع کی ہیں منشیات کے خلاف ڈی پیو صاحب سے آپ میٹنگ کا کہہ رہے تھے لا تعداد میٹنگز انہوں نے ڈی پیو صاحب ڈیپٹی میہ چنو ڈی ایس پی میہ چنو اور ایس ایچو کے ساتھ کی ہیں اور میرے خیال میں کافی حد تک نہیں بلکہ بہت زیادہ میہ چنو میں منشیات فروشی کا کام بند ہو چکا ہے منشیات فروشی ٹوٹلی اس لیے بند نہیں ہو سکتی ایک تو ہمارے جو ساتھ والے علاقے ہیں اقبال نگر کا سوال اور ادھر کچھا خوخ آنے وال ادھر سے لوگ جا کے منشیات لے آتے ہیں اور یہ جو لوگوں کی ڈیڈ بارڈیز میں رہی ہیں یہ لوگ پانچ پانچ چھے سات سات سال دس دس سال سے منشیات پر لگے ہوئے تھے اب میں اینڈن کا موت ہوئی ہے ان کی جو مواد ہوئی ہیں جو اسی وجہ سے ہوئی ہیں کہ انہوں نے نشا کر کر اپنے آپ کو ختم کر لیا باقی میڈیکا سٹورز والی آپ بات کر رہے ہیں میڈیکا سٹورز کے بارے میں ہم سب کو صحافیوں کو سیاستدانوں کو میہ چنو کے پڑے لکھے لوگوں کو میڈیکا سٹور اسیسویشن کو ہماری ٹریڈ کو بیٹھ کر سوچنا چاہیے کہ یہ تو بڑے پڑے لکھے لوگ ہیں میڈیکا سٹور والے بی فارمیسی کی ہوئی ہے جنہوں نے کوئی پڑے لکھے ہیں انپاد بندہ تو میڈیکا سٹور کا کام ہی نہیں کر سکتا ان کو ہمیں بیٹھ کے جو مقصود میڈیکا سٹور ہیں سارے نہیں چمیہ چنو میں کچھ چند ایک مقصود میڈیکا سٹور ہیں جہاں سے نشاہوروں کو نشاہ ملتا ہے انجیکشن ملتے ہیں ان کو پوری سہولت ہے کہ جب جائیں یہ ان کو پروائیڈ کرتے ہیں اپنا انجیکشن اس ساتھ تک ہمیں کامز کام ہم سب لوگوں کو مل کر کام کرنا چاہیے جتنے اقتدار میں ہیں پوزیشن میں ہیں صافی ہیں سب بیٹھیں ٹریڈ کے ساتھ میٹنگ کریں اور ان کو بلوائیں اپنے ان کی جو ٹریڈ ہے ان کی جو یونین ہے میڈیکل اسوسییشن ان کو زمیداران کو بٹھا کے اس معاملے میں کہنا چاہیے بھی یار مربانی کرو اس کو تو کامز کام باندھ کراؤں ناظرین جیسا آپ نے دیکھا کہ انشاءاللہ ہم جلد میٹنگ کر رہے ہیں اس حوالے سے جو ٹریڈ کی یونین ہے انجمینہ تاجران کے ساتھ میٹنگ کر رہے ہیں اس کے علاوہ جو میڈیکل اسٹور کیسیشن ان کے ساتھ میٹنگ کریں گے تاکہ انجیکشن اور نشاہ آور جو عدویار سیل ہوتی ہیں اس کے بارے میں کوئی نہ کوئی صدبہ موسیقی